اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زہیب آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹنگ سسٹم چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک فٹ فارٹ ہوں گے سو قائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پی اے اے کا سسٹم سیبر سے ختم ہوکے ایک تو گلیلیو پہ چلا گیا ہے اور دوسرا یہ ایجنٹوں کو جو آئی ڈی اے پروائیڈ کی گئی ہیں جو کہ آیاٹا کے یہاں پی اے سے کے پاس ہیں اور انہوں نے آگے سب ایجنٹوں کو یہ پی اے اے کی آئی ڈی اے پروائیڈ کر دی ہیں جہاں سے ٹکٹ کو بوک ری فائنڈ اور سب کچھ ایک پورٹل میں کر سکتے ہیں پورٹل کے صورت میں میں آرے ریڈی گلیلیو کا بتا چکا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورٹل کیسے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ایجنسی کی ایک میں نے ویب سائٹ کھول رکھی ہے پورٹل پی اے کا اس کا میں جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ کی ہیلپ کے لیے کہ آپ کلک کریں تو ڈائریکٹ ہی آپ یہ یہاں پر پہنچ جائیں اور دوسرا یہ کہ میں یہ کسی کی ایڈی استعمال کر رہا ہوں میری اپنی ایڈیے بھی بن کیا ہی نہیں ہے تو میں شکریہ کہتا ہوں جس بھائی نے مجھے یہ ایڈی دی اور میں اب سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ایک یوزر نیم اور ایک پاسفرڈ الارٹ ہوگا اوپر اپنے یوزر نیم دے دینا ہے میں اپنا یوزر نیم ڈالتا ہوں جو ایڈی میرے پاس ہے اور نیچے میں ڈال لیتا ہوں پاسفرڈ اور یہاں سے میں اس کو لوگ ان کروں گا یوزر نیم جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو اپن ہوگی ہے اور یہاں پہ ایجنسی کانٹیکٹ ہوں گے جو کہ یہ یہاں پہ آفیس کورڈ لکھا ہوا ہے یوزر نیم لکھا ہوا ہے جس بندے نے یہ آئیڈی پروائیڈ کی ہے پی ایسے نے یہاں پہ ان کا لوگو آ جائے گا اور یہ آپ کے سامنے ایک نئیو لکھ ہے ویب پورٹل کی اس کو میں تھوڑا سا نیچے ٹائم ضائع کیا بغیر بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر بوکنگ کیسے کرنی ہے سیم تو سیم جس طرح آپ بوکنگ کرتے ہیں ایک ویب پیج کے اوپر یہاں سے آپ ویسے ہی بوکنگ کریں گے میں آپ کو ویلیبیلٹی سب سے پہلے لینا بتا دوں گا اسلام آباد سے جاؤں گا میں بارسلونا بی کیا یہ نیچے بارسلونا آگیا انٹر کر دیا اور یہاں سے آپ نے ڈیٹ سیلیکٹ کر دینی ہے جو بھی ڈیٹ ہوگی میں اکٹوبر کی بیس رکھ لیتا ہوں بیس یہاں کس کو شاید فلائٹ ہوتی ہے بارسلونا کی نیچے آپ نے یہاں پہ ایکونمی کلاس بزنس کلاس یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے میں یہاں پہ ایکونمی کلاس ہی کرنا ہوں کیونکہ میرے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے چیپ کرائے گی جو کہ سستے سے سستا کرائیا ہو یہاں سے آپ نے ایڈلٹ بڑھا لینے ہے چائلڈ بڑھا لینے ہیں اور انفینٹ بڑھا لینے ہیں ان کے بعد یہ اے سی لکھا ہوا ہے اے ای ایف لکھا ہوا ہے ان میں سے آپ نے کسی کو کلک نہیں کرنا آپ پی اے یہ چیک کر رہے ہیں تو آپ نے پی اے یہ کے پیچھے ٹک کر دینا ہے اس کو آل پہ ہی کلک کرنے دیں آپ اور یہاں سے آپ نے کر دینا ہے فلائٹ سرچ فلائٹ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک نیا پرفارما کھل جائے گا جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ نو فلائٹ فونٹ 21 تریح کی کوئی فلائٹ نہیں ہے اس کو بیک جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے آپ پیچھے والی ڈیٹ پہ جا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ آگے والی ڈیٹ پہ جا سکتے ہیں چلیے میں نیکس ڈیٹ پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا 20 کی فلائٹ نہیں ہے تو 21 کی ہے میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا تو یہاں پہ اب فلائٹ کا شیڈول دے رہا ہے اسلامباتو بارسلونا پی کے 769 سٹاپ کانٹیکٹ زیرو اور ڈیوڈیشن یہ آگئی اور اس کے پرائز آگئے 49,000 260 یہ سب سے سستی کلاس کی پرائز دے گا جو کہ اس فلائٹ کے اندر کلاس مل رہی ہوگی چلیے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر اس نے کلاس دی دی ہے ییلو کلاس ایکانومی کلاس پہ میں نے کلک کیا تھا ایکانومی کلاس سب سے مہنگی ہے اسلامبات سے بارسلونا 74,000 کی اس کے بعد یہ کلاس آ جاتی ہے کلو پھر مائک پھر ٹومی ہمیں چاہیے سب سے سستی جو کہ 49,000 والی ہے میں اس کرسل کو سب سے نیچے کروں گا تو میں دیکھوں گا کہ سب سے نیچے یو کلاس ہے یونین کلاس جس کو کہتے ہیں 49,260 کی اس کی فیس فیلیو ہے اسلامباتو بارسلونا ہے اور 772 اس کا فلائٹ کا نمبر ہے پبلک ایشیڈ ہے اس کو میں کلک کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہی پساند یہی سب سے سستی ہے اور یہاں سے اس نے آپ کو بتا دیا ہے یہ اس کا بیسک فیر ہے یہ اس کے نیچے ٹیکس ہے اور یہ فیس فیلیو ہے تو کانٹینیو کرتے ہیں اس کو اور یہ نیو پیج کھل جائے گا اس کے اندر آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ کونٹیکٹ نیم مانگ رہا ہے کہ جو کہ ایجنسی کا بندہ ہے جیسا کہ میں میرا نام سوہیب ہے میں اپنا نام یہاں پہ ڈال دوں گا یہ پسنجر نہیں یہ جو کونٹیکٹ نمبر ہوتا ہے نا یہ بیک اپ پہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ اپنا بھی نہ ڈالیں اگر کوئی پسنجر کے ساتھ دوست بھائی آیا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا نمبر ڈال دیں تو یہاں پہ لاسٹ نیم بھی میں دے دوں گا سر نیم جس کو کہتے ہیں یہاں پہ اگر نیچنیلٹی یہاں پاکستانی بندہ ہے تو یہاں پہ پاکستانی ہی لکھے رہنے دیں گے اگر یو ایسے کا ہے یو ایسے پہ بھی تو فلائٹ ہی فیلال شیڈیول مانچسٹر لندن وغیرہ جہاں کا بھی ہوگا یہاں پہ آپ کنٹری دیکھیں یہاں پہ آگیا آپ نمبر دے دیں گے اپنی ایجنسی کا 53760009 میں یہاں پہ اپنی ایجنسی کا نمبر دے دوں گا اور یہاں پہ اپنا میں ایمیل اڈریس دوں گا تی آئی سی کے ایٹی ایس تی آئی سی کے ایٹی ایس ٹکرس ڈاٹ زہیر ایڈ دی ریڈ جی میل ڈاٹ کام اور کوشش یہ کیا کریں کہ اگر پی ای 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 کا اپ ٹکٹ بنا رہے ہیں تو آپ اپنا ہی یہاں پہ ایمیل ایڈریس ڈالیں یہاں پہ پہ پسینجر کا ایمیل ڈریس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کمپنی کا نمبر لکھیں گے پنجاب پی یو اب جی ای بی پیئی ای 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 آیا و آہ ای آز خ گیا میں نے یہاں پہ اپنا ڈریس لکھ دیا ہے جو کہ میری ڈریجنسی کا نام ہے اور یہاں پہ آپ جنرل کریں گے میل ہے یا فی میل ہے یہاں پہ آپ میل کر دیں گے ٹائٹل میں آپ دے دیں گے ڈاکٹر میسز جو بھی ہیں میسٹر میں کر دیتا ہوں اور یہاں پہ پسینجر کا نام آ جائے گا پی ای او ڈا بل تی ایس ایچ او ای آئی وی شویب برٹ شویب پسنجر کا نام آگیا یہاں پہ آپ نے دے دینی ہے ڈیٹ آف برٹ یہ ڈیٹ آف برٹ ہے کہ یہاں پہ پسنجر کا فون نمبر دینا ہے 308-58-58-828 یہ پسنجر کا کانٹیکٹ نمبر ہے اور یہاں پہ آپ نے نیشنیلٹی دے دینی ہے پاکستان اگر پاکستانی نیشنیلٹی ہے یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ ڈاکومنٹ نمبر یا آئی ڈی کار اگر ڈومیسٹک استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ ای ڈی کارڈ نمبر ڈال دیں گے اور اگر آپ انٹرنیشنل استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کا پاسپورٹ کا نمبر آجے گا الفا شوگر 123456 اور یہاں سے آپ کر دیں گے اس کو کانٹینیو یہاں سے آپ نے کانٹینیو کیا اور میں اس کو تھوڑا سالے نیچے کر لوں گا ایسے اور سب سے پہلے آپ کے پاس آگیا پی اینار اور اس کے نیچے آگیا سٹیٹس آگیا انٹکٹیڈ ہے اگر ٹکٹیڈ ہوگا تو یہاں پہ ٹکٹیڈ پی اینار آجے گا ایک ایڈلٹ ہے پی اینار جو کرییٹڈ ہوا ہے وہ سولہ نو دو ہزار اٹھارہ کو چھے بچ کے چورتالیس منٹ پر ہوا ہے اور کانٹیکٹ پرسن جو تھا وہ زہیب بٹ تھا اور اس کی فون کی ڈیٹیل یہ ہے اس کا ای میل اڈریس یہ ہے اور یوزر نیم یہ ہے جو کہ میں نے بک کیا ہے اور پی اینار پیکس ڈیٹیل جو ہے وہ یہ ہے اس میں ایک بڑی مزی کی چیز آ چکی ہے جو کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنا نام بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ پہلے تھا سیبر کے اندر جو سسٹم تھا کہ اگر آپ نے نام ڈال دیا ہے تو نام چینج نہیں ہوگا نیچے سے جو چیز مرضی چینج کر لیں تو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نام کیسے چینج کیا جاتا ہے آپ یہاں پہ جسٹ کلک کریں گے اور چینج نیم پہ آ جائیں گے اگر آپ نے انفینٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے ایڈ انفینٹ کر دیں گے اگر آپ نے کوئی اپنی کونٹیکٹ کی چینج کرنی ہے مطلب یہ جو اوپر میں نے ڈال دیا ہے یہ اپنے آفیس کا ڈریس ڈال دیا ہے ایمیل ڈریس ڈال دیا ہے اگر آپ نے یہ چینج کرنی ہے تو یہاں سے آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو میں انکلک کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی چیز بھی چینج نہیں کرنی یہ نیچے فلائٹ ڈیٹیل آ جاتی ہے فلائٹ ڈیٹیل کے اندر اگر آپ نے اس کی ہسٹری جاننی ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اس کی ٹکٹ ہسٹری کیا ہے ای 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 ڈی لسٹ یہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے اگر آپ کو یہ ہسٹری چاہیے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں سے ٹکٹ کی ہسٹری دیکھ سکیں گے اور یہاں پہ ایشوینگ ڈیٹ یا ٹکٹنگ ڈیٹ ہوگی آپ یہاں سے اس کو کلک کر کے دیکھ سکیں یہ انٹکٹیٹ ٹکٹ ہے یہاں پہ سرے اس کی ہسٹری نظر آئے گی ٹکٹ ہسٹری جو ٹکٹ نمبر وغیرہ ہوگا وہ والی ہسٹری نظر نہیں آئے گی اس کے علاوہ آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اگر آپ کو یہ تھوڑا سارا پرابلم آیا ہے اس چیز کا کہ یہ ویب پورٹل کیا ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے ایک نئی لک ہے آپ کو اس چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ سیبر سے جا چکا ہے اور آپ کو اب یہی استعمال کرنا ہے جو کہ میں یہ چیز استعمال کر رہا ہوں یا گلیلیو پہ استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ گلیلیو استعمال کریں گے پھر حال تو جو سننے میں آیا ہے کہ وہ وہاں پہ پلس ون چارج ہوگا اگر آپ کے پاس ویب پورٹل ہوگا جو آپ کو ٹیبل ایجنٹ دو پرسن تین پرسن چار پرسن دے رہے ہیں آپ کو کمیشن وہی رہے گا آپ کا کمیشن نہیں کٹے گا اس کے اوپر آپ کو پلس چارج نہیں ہوگا اگر آپ ویب پورٹل کا پی اینار بناتے ہیں یا کسی سے بنواتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اگر آپ نے سیٹ سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ میپ والی ہے یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پہلے اوپر کلک کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو یہاں پہ آکے سیلیکٹ کرنی پڑے گا اپنی سیٹ ایڈ جی ایس 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 آر بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نیچے آپ کو تھوڑا سالے لے چلوں تو یہ لکھا ہوا ہے کلیم ایف ایف ریٹو یہ لکھا ہوا ہے کلیم ایف 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 ریٹو مطلب کہ اگر ابھی تو آپ فی الحال حال کی گھڑی میں کچھ اس کے اندر نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اندر آپ جو ہے وہ جس کو کلیم کہتے ہیں کلیم بھی کر پائیں گے ابھی حال کی گھڑی میں اپ ڈیٹ نہیں ہے اس لئے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اگر کلیم والا سسٹم آئے گا دن میں آپ کو بتا پاؤں گا تو یہاں پر ڈلیٹ میسیج لکھا ہوا ہے اگر کوئی میسیج آئے تو ڈلیٹ کر دینا ہے ایڈ میسیج کر دینا ہے اگر آپ کو ویلچئر وغیرہ چاہیے ہیں یا پھر آپ نے اگر سے اس کے اندر کوئی میسیج لگانا ہے تو یہاں سے آپ اس کے اندر میسیج بھی لگا سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریزرویشن بنانے اور اس کی ہسٹری وغیرہ جاننے کا طریقہ پتا لگیا ہوگا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ریزرویشن کے بارے میں کہ ریزرویشن میں یہ جو مائی پروفائل ہے میک ریزرویشن پی این آر مینجمنٹ اور یہ کیو ٹیب نیو جو ہے اس کی کام کیا ہوتے ہیں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولے ٹکٹنگ سسٹم کیونکہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو کیوں کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بارے ریزرویشن جو کہ آپ بائی پاسپورٹ نیم اور نمبر اور ٹکٹ کی ڈیٹیل کے حساب سے وہ جو آپ پی اے 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 سے پوچھتے تھے کہ پی اے این آر گم گیا ہے یا ٹکٹ نمبر گم گیا ہے تو کانیلی ہمیں بتائیں کہ اس کی ٹکٹ نمبر یا پی اے این آر کیا ہے ہم پرنٹ آٹ نکالیں تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جتنا لیسن آج کا بتایا ہے سمجھا گیا ہوگا تھنکس ور وچنگ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ